شوئب آپ کو یہیں پہ کٹنا پڑے گا وزیر آزم اس وقت قومی اسیمبلی میں پہنچ گئے ہیں اپنا ووٹ کاسٹ کرنے اس وقت براہ راست مناظر آپ کی سکرین پہ ہیں سینٹ انتخابات کا عمل جاری ہے صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک بنا کسی وقفے کے یہ عمل جاری رہے گا اور اب وزیر آزم عمران خان ساتھ ہی ان کے شاہ محمود قریشی بھی ہیں یہ لوگ پہنچ گئے ہیں ایوان میں اپنا ووٹ کاسٹ کرنے شاہ محمود قریشی صبح کو ہی اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے تھے اب وہ وزیر آزم عمران خان کے ہمراہ اس وقت قومی اسیمبلی کے ہال کے اندر موجود ہیں جی شوئب بتائیں فضا میں کیا تبدیلی آئی ہے وزیر آزم عمران خان کے داخل ہوتے ہی وہ ہال جیسے ہی عمران خان داخل ہوئے ہیں وزیر آزم مجدم سے ہال کے اندر جو شک ہوئی جیسے میں آیا اور ڈیسٹ بجا کر ان کا استقبال کیا گیا ہے فقط ان کی حفیظ شیخ کا موزرہ ہے وہ باتیت جاری ہے اور حکومت جو ہی پرعظم ہے کہ جو ہالیہ انتخاب ہے اس میں حفیظ شیخ کو کانیادی ملے گی ساتھ جتنی بھی نجکتوں کے حاصل کر دے گا وہ بھی حکومت حاصل کرے گی اور انہا خان کے آنے کے بعد جی وہ عراتین ہے وہ بڑے پہنچے سے آئیں اور ہم نے لیکھا کہ جتنی عراتین ہیں وہ بڑے پرجوش اور انہا نے براست اقبال کیا اور یہ توقع کی جاری ہے کہ حکومت جتنے بھی اس وقت اپنے احتیاجوں کے ساتھ مل کر جو الیکشن کے مطلوبہ نتائج ہے وہ حاصل کرے گی اور اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ تین دن یہاں پارکومی سمجھ میں موجود رہے پارلیمنٹ کے عراقین سے ملتے رہے حفیظ شیخ نے بھی پورے پارکستان کے دورے کیے جنبی پنجاب بھی گئے پنجاب کے عراقین سے بھی ملے اس کے بعد جو ہے وہ دورت کیا حفظ عمر نے سمجھ میں بڑا کام کیا اس وقت جو بورڈر سمجھ ہیں انہوں نے سمجھ کے عراقین کے ساتھ اتحادی جماعتوں کو منا کر بھرپل کوشش کی کیونکہ یہ بہت امپورٹن تھا حفیظ شیخ کا الیکشن کیونکہ اس میں ان کے اگنس دو اگنس موجود تھے جو اس کے حفیظ شیخ مخالف جی شہد مزارہ مجھے بتائے گا کہ وزیراعظم عمران خان اور ان کے اردگرد سب کا موڈ بھی بہت خوشکوار ہے مگر کچھ ہی دیر قبل ہم نے رپورٹ کیا کہ پی 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 نے الزام لگا دیا ہے کہ وزیراعظم جو ہیں اس پورے الیکشن پروسس پر ایک طرح سے مسلط ہونا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ جو موجود ہیں پی 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 کے عراقین ان کی طرف سے کوئی رنجش آپ کو دکھائی دے رہی ہے جی اس وقت ہال میں تو اس طرح کی کوئی جو ہے وہ چیز ہمیں نظر نہیں آئی کام اوور آن صورتحال یہی ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پچاس پچاس کروڑ روپے فی عراقین جو ہے اعلان کیا جارہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ الیکشن جی شوئیب ایک منٹ آپ سے ہم بات جاری رکھیں گے اس وقت آپ براہ راست مناظر بھی اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان اپنا ووٹ اب کاسٹ کرنے لگے ہیں پی 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 کے عراقین کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سب ان کو غور سے دیکھ رہے ہیں ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے ساتھ ہی بلاول بھٹو زرداری بھی بیٹھے ہیں جو یہاں پہ آئے تھے کچھ تیر قبل اپنا ووٹ کاسٹ کرنے اور اب عمران خان بھی ایوان میں موجود ہیں اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے وہاں پہ موجود ہیں سٹیج پر اس وقت پہنچ گئے ہیں اور عمران خان کا اگر اگر ہمیں معلوم ہو تو ہمیں معلوم ہے کہ عمران خان ووٹ کس کو دینے آئے ہیں یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کے مطابق اسلام آباد کے پولنگ سٹیشن پر چار پولنگ بوتھ بنائے گئے ہیں اور اب عمران خان انہوں سے ایک میں اپنا ووٹ کاسٹ کرتے دکھائی دے گئے ہیں دو بیلٹ پیپرز عمران خان نے باکس میں ڈال دیئے ہیں اور ان کو ایسکورٹ کیا جا رہا ہے کہ اب وہ ایوان سے باہر جائیں شویب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شویب بوٹ کاسٹ ہو گیا بتائیں پی 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 کے عراقین پر جب کیامرا پین ہوا تھا تو وہ اتنے خوش نہیں نظر آ رہے تھے تو ان کے الزامات جو لگائے گئے تھے ان کی رنجش کافی آیاں ہوئی ہے ایوان میں بھی جی ان کا جہاں جہاں پر دیکھیں اس پر بھی صورتحال یہ ہے کہ نارے بارے کے اندر اور جو تریکن ساکھ کے ارکان ہیں وہ تو بڑے پرجوش ہیں اپوزیشن بھی جہاں جہاں پر اس کو موقع ملتا ہے انہیں اختلافات کو ظاہر کرنے کا اور اپنے نکتہ نظر پیج کرنے کا وہ بھی کوئی اس میں قصد نہیں چھوڑتے تاہم اوورال جو ہے جو شرولت رفتے میں نظر آ رہی ہے اور ہمیں نارے بارے نظر آ رہی ہے نارے بارے گونج رہی ہے ایوان کے اندر ایمدان خان کی حمایت میں نارے لگ رہے ہیں جبکہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا تھا کسی قسم کا نارے بارے نہیں ہوگی اور اس بات سے متصل استناب کیا جائے گا ہم نارے بارے روکنے کے لئے اشارہ نمید قرشی اپنے عراقین کو کہہ رہے ہیں کہ وہ نارے بارے نہ کریں کیونکہ الیکشن کمیشن کی بھی یہی ہدایت ہیں کہ ہال کے اندر نارے بارے نہ کی جائے اور اس سے پہلے جو ہم دیکھ رہے تھے کہ متصل اب پھر دوبارہ نارے بارے شروع ہو گئی ہے اور دونوں طرف سے نارے بارے ہو رہی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ جہاں جہاں جو اپنا موقف ہے وہ پیش کیا جائے اور آباز بلند نارے لگا کر اپنا جو ہے وہ موقف کا احرار کیا جائے حضرت شویب ابھی نارے بازی ہم دیکھ رہے ہیں قیمت طور پر وزیراعظم کے آنے کے بعد جب جو تحدیق انصاف کے راکین قومی اسمبلی ہیں وہ یقینی طور پر پر جوش ہو میں ہوں گے اس سے پہلے جو ہم نے مناظر دیکھے دونوں جو امیدوار مدے مقابل ہیں یوسف رزا گلان